دوستو نمشکار آپ کا سواگت ہے پھر سے ہماری ایک نئی ویڈیو پہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈاو سوپ کے ویسستوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں دوستو آپ میں سے کئی سارے لوگ سوچ رہوں گے کہ آخر یار ڈاو سوپ کے بارے میں کیا جانکاری دے گا لیکن دوستو رکھیے یہاں پر آپ کو میں اس کی ویسستائیں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر اسے آپ کو کیوں یوز کرنا چاہیے تو دوستو جیسا کہ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ سردیوں کا موسم چلنا ہے اور سردیوں کے موسم میں جو ہماری توجہ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اگر اس پر ہلکی سی بھی چوٹ لگتی ہے کچھ بھی ہو تو بہت یہ جلدی سکرائچ پڑ جاتے ہیں کھروچے آ جاتی ہیں ہماری توجہ پر تو اس سمیں آپ اپنے توجہ کو اسمود بنانے کے لیے اپنے توجہ کو موسٹرائجر پردان کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ڈو سوپ آپ کو لے کر کے آنا ہے اور اس کا استعمال آپ کو لجانا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کا استعمال لجانا کریں گے تو یہ آپ کی اسکن کو سوفٹ بناتا ہے اس کے علاوہ آپ کی اسکن کو یہ اسمود کرتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بہت جو اس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اسکن کو موسٹرائجر یعنی نمی پردان کرتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے موسٹریجنگ کریم اس کے علاوہ یہ آپ کی توجہ کو گلو کرنے میں بھی آپ کی کافی زیادہ مدد کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اسے کون کون استعمال کر سکتا ہے دوستو یہاں پر اگر آپ محلہ ہیں یا پروس ہیں تو دونوں ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال آپ کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے فیس بیوٹی بار یعنی یہاں پر یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ خاص طور سے فیس کے لیے بنائے گیا یعنی چہرے کے لیے لیکن اس کا استعمال آپ فل باڈی پر بھی کر سکتے ہیں بس آپ کو اسے اپنے بالوں پر یعنی ہیر پر نہیں لگانا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی بہت ہی جبردست سوپ ہے اور میں تو آپ کو ریکمنڈ کروں گا کیونکہ میں اسے خود یوز کرتا ہوں تو میں آپ کو بھی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اسے پرچیز کر کے جرور لائے مارکٹ سے اب بات ہوتی ہے اس کے پرائس کے بارے میں دوستوں یہاں پر دے سکتے ہیں مات دس روپے کا جہاں دوستوں پہلے یہ کافی مہنگا آتا تھا لیکن پھر اس کے بعد اس کو ملپ چھوٹے پیک میں ملپ نکالا گیا تو یہاں پر یہ دے سکتے ہیں دس روپے میں جو کی بہت ہی ایزلی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہو پھر آپ چاہے جتنے میڈیم پریوار سے ہو یا آپ کا جتنا بجٹ ہے اس میں آپ اسے آرام سے پرچیز کر سکتے ہو مات دس روپے کا یہ آپ کو مارکٹ میں ملے گا اب بات کرتے ہیں کتنے اس کی کانٹیٹی کے بارے میں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ آپ کو یہاں پر پچیز گرام ملنے والا ہے نیٹ ویٹ وین پیکڈ پچیز گرام پچیز گرام آپ کو دس روپے ملے گا اب یہاں پر میں آپ کو ایک سب سے اچھی چیز اس کی دکھا دوں کہ آپ کو جو سوپ ملنے والا ہے وہ کتنا چھوٹو سا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ بہت ہی چھوٹا ہے دوستو یہاں پر میں نے ویڈیو کو زوم کر رکھا تو اس میں آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت ہی چھوٹا ہے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کی یہ مٹھی میں بڑی آسانی سے بند ہو جائے گا بہت ہی چھوٹا بہت ہی پیارا ہے اور بات کرتے ہیں اس کی اسمیل کی یعنی فریگنس کی تو بہت ہی بھینی اور بہت ہی اچھی خوزبو ہے اس کی بہت ہی جبردست آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے آپ کو بہت ہی جبردست مزہ آنے والا ہے اور آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اپنی توجہ اتنی سمود اتنی سافٹ لگے گی کہ آپ اس کو رجانہ استعمال کرنے لگیں گے اور آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ اور وسیستاؤں کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھائے کتنا پیارا یہاں پر آپ کو سوپ ملنے والا ہے ماتر دس روپے کے اس پیک میں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم کچھ اور وسیستاؤں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ فیس بیوٹی بارتنگ بار ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھے لکھا دووز نوٹا سوپ یعنی کہ یہ جو دوو ہے یہ کیول ایک سوپ نہیں ہے یہ ایک بیوٹی بار ہے ٹھیک ہے چوتھائی موسٹائیڈنگ کریم کے ساتھ یہ بیوٹی بار کیر سوار یو سکن لیوینگ ایٹس سوفٹ اینڈ سمودھ یعنی کہ آپ کی سکن کی کیر کرتا ہے انہیں دیکھ بھار کرتا ہے اور آپ کی سکن کو یہ سوفٹ اور سمودھ بناتا ہے ٹھیک ہے ایمار پی روپیز میں نے آپ کو یہاں پر بتائی دیا کہ پچیس گرام آپ کو دس روپر ملنے والا بہت ہی سستہ ہے اسے آپ بڑی ہی ایزلی پرچیس کر سکتے ہیں آسانی سے پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی بہت ہی بڑی بات ہے وہ یہ ہے دعو باتھنگ بار میڈ ان انڈیا جہاں یہ مطلب انڈیا کا بنا ہوا ہے اور ایک والیٹی پرادکٹ آف ہندوستان یونی لیور لیمٹیڈ بہت ہی جانی مانی کمپنی بہت ہی جانی مانی برینڈ ہے یہ ہندوستان یونی لیور لیمٹیڈ ٹھیک ہے اس کو یہ یہاں بناتی ہے یہاں پر دے سکتے ہیں منفیکچرڈ بھائی یہاں میں نے بتائی دیا آپ کو تو میں آپ کو یہاں پر ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کوئی اچھا سوپ بھول ہیں تو اس سمیں آپ اس ڈاو سوپ کا استعمال کر سکتے ہو اس سے آپ کی توجہ کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اور اگر آپ اس کو ایک بار استعمال کرو گے تو آپ اس کے عادی ہو جاؤ گے آپ بار بار اسی سوپ کا استعمال کرو گے اور سب سے جو اس کی بڑی بات ہے خاصیت یہ ہے کہ یہ ماتر دس روپے میں بھی اب آپ کو ایویلیبل ہونے لگا ہے ٹھیک ہے یہ دس روپے میں بھی آتا ہے بیس روپے میں بھی آپ کو یہ بڑی ہی آسانی سے مارکٹ مل جائے گا اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا لینا ہے دس روپے والا یا بیس روپے والا تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اسے پرچیس کرتا ہوں تو کیول میں اپنے فیس پر اس کا یوز کرتا ہوں اور اس سے میرا یہ جو سوپ ہے کافی لمبے سمیے تک چلتا ہے تو اگر آپ کے اور فیس پر یوز کرنے کے لئے لینا چاہتے ہیں تو آپ دس روپے کا لے سکتے ہیں یا اگر آپ ہول بوڈی کے لئے لے رہے ہیں تو اس سمیں آپ بیس روپے والا یا اس سے اوپر بھی پرائس والا لے سکتے ہیں تو دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر کے جرور بتائیے گا